اسلام علیکم دوستو ویلکم بڑھو مائی چینل دوستو آج کی جو ویڈیو ہماری وہ ٹائپس اور فوٹنگز کے بارے میں ہیں فوٹنگ کی کیا کا ٹائپس ہوتی ہیں جب بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں فوٹنگز فانڈیشن سے ایک علیہ دا چیز ہے فانڈیشن کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک شیلو فانڈیشن ہے ایک ڈیپ فانڈیشن ہے شیلو فانڈیشن کو ہم عاموماً فوٹنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈیپ فانڈیشن کے بارے میں اس ویڈیو میں میں ڈسکس نہیں کروں گا اس کے بارے میں میں ایک الہرہ سے ویڈیو بناؤں گا اور اس میں ڈیپ فانڈیشن کو تفسیر سے بیان کروں گا ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں فوٹنگ کی جو ٹائپس ہیں اس میں آتی ہے سپریڈ اور آئیسولیٹر فوٹنگ اس کے بعد آتی ہے سٹیپ فوٹنگ پھر کمبائن فوٹنگ پھر سٹریپ اور کانٹینیوز فوٹنگ میٹ اور راپ فوٹنگ دوستو ان جو ٹائپس میں کیا کہ ڈیفرنس ہے اور کس ٹائپ فوٹنگ کی ٹائپ کو کب ہم نے ڈیزین کرنا ہے جوز کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو تفسیر سے اگاہ کروں گا ٹھیک ہے فوٹنگ کی پہلی جو ٹائپ سے اس کو بولتے ہیں سپریڈ اور آئیسولیٹر اور پیڈ فوٹنگ ٹھیک ہے دوستو جے اس فوٹنگ ہم اسے پر جوس کرتے ہیں جب ہماری سول کی سٹینٹ ہے وہ سفیشینٹ ہے اور ہمارا جو ڈیزین کرائیٹیری ہے وہ ایزیلی فل فیل ہو جاتا ہے تو سب سے جو ایکنومکل فوٹنگ ہے وہ ہے آئیسولیٹر فوٹنگ ٹھیک ہے اور اس کے تین ٹائپس ہوتی ہیں نمبر ون سیمپل فوٹنگ اور پیڈ فوٹنگ ٹھیک ہے اور اس کے بعد آتی ہے سلوڈ فوٹنگ اس کے بعد آتی ہے سٹیپڈ فوٹنگ ان میں کیا کا ڈیفرنس ہے ان میں ڈیفرنس صرف ایک چیز کا ہے جو سیمپل فوٹنگ اگر آپ کی جو فوٹنگ کا ڈیزین کرائیٹیریہ ایک کم جو تھکنا سائز کی ون فیٹ ون پوائنٹ فائیو فیٹ میں آسانی سے پورا ہو جاتا ہے تو ہم سیمپل فوٹنگ استعمال کرتے ہیں اگر آپ کا کرائیٹیریہ فوٹنگ کی جو تھکنس ہے ہائیر تھکنس ہائیر تھکنس کی وجہ سے ہی آپ کی جو فوٹنگ کا ڈیزین کرائیٹیریہ جو ہے وہ پورا ہوتا ہے تو ہم سلوپ فوٹنگ آسٹیپ فوٹنگ میں چلے جاتے ہیں کیونکہ جو ہائیر تھکنس کی ریکوائرمیٹ ہوتی وہ کالم کے نزدیک ہوتے گیا ٹھیک ہے جیسے کالم سے ہم دور جاتے ہیں تو تھکنس کی جو ریکوائرمیٹ ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس پر ڈیزائن تو ہم سلوپ فوٹنگ جو سٹیپ فوٹنگ میں ہم چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی آپ کنسٹرکشن یہ پکچر دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ہے سیمپل فوٹنگ ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیپ فوٹنگ ٹھیک ہے نیسٹ ہم بات کرتے ہیں سٹیپ فوٹنگ سٹیپ فوٹنگ کیا ہوتی ہے سٹیپ فوٹنگ میں ہم دو فوٹنگ کو جی ون فوٹنگ ہے جی ٹو فوٹنگ ہے اور اس کو ہم بیم کے ذریعے آپ سے میں کنکٹ کر دی اس کو بولتے ہیں سٹیپ فوٹنگ سٹیپ فوٹنگ ہم کب جوز کرتے ہیں اگر آپ فوٹنگ آپ کی جو فوٹنگ ہے وہ پراپٹی لائن کے ساتھ آ رہی ہے جیسے کہ جی آپ کا پلارٹ ہے اور آپ کی جو فوٹنگ ہے جہاں پہ آ رہی ہے جہاں پہ آ رہی ہے اور جو آپ کا کارلم ہے بلکل ایچ کے ساتھ آ رہے ٹھیک ہے تو اس حورت میں ہم جو فوٹنگ ان کو بیم کے ذریعے کنکٹ کر دیتے ہیں آپ اس میں ٹھیک ہے تاکہ جو سول پریشر ہے وہ کم ہو جائے اور آپ کا جو کرائیٹیریہ جو فوٹنگ کی جو ایریہ ریکوئرمنٹ ہے وہ پوری ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم سٹیپ فوٹنگ کو ہم جوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ یہ کارلم ایچ پہ ہے اور یہ کارلم سینٹر پہ ہے ٹھیک ہے تو ہم ان دونوں فوٹنگ آپ سے میں کنکٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کا ڈیزائن جو ہے وہ اوکے ہو جائے گا آپ کنسٹرکشن اگزیمپل اس کی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں جی کارلم آپ کا ایچ پہ رہا ہے اور جی کارلم آپ کا سینٹر میں ہے دوستو اگر آپ کو سیول انجینئر کی بوکس چاہیے تو لنک ڈیسکرپیشن میں دیا ہو ہے وہاں سے آپ سانے کے ساتھ کنکٹ کریٹ اور دیگر بہت سے بوکس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیسٹ ہم باہر کرتے ہیں کمبائنڈ فوٹنگ کے بارے میں کمبائنڈ فوٹنگ کیا ہوتی ہے کمبائنڈ فوٹنگ ہم اس پر جوز کرتے ہیں جب دو کارلم کی جو آئیسو لیٹر کے فوٹنگ ہے جی آپ سے میں اول لیپ ہو رہی ہو ٹھیک ہے جیعنی ان کا جو آپس کا ڈسٹنس ہے وہ کم ہو تو ہم کمبائنڈ فوٹنگ ہم جوز کرتے ہیں کسٹرکشن کو ایزی کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی ہم اس وقت بھی جوز کرتے ہیں کہ ایک کارلم جس کا لوڈ آہ کم ہے اس کو آئیسو لیٹر فوٹنگ تو ڈیزائن ہو جاتی ہے لیکن دوسرا کارلم جس کا لوڈ بہت زیادہ ہے تو اس وقت میں بھی ہم کمبائنڈ فوٹنگ اس کو استعمال کرتے ہیں جیسے کہ جہاں پہ فوٹنگ جو ویٹھ ہے کم ہو جاتی ہے ٹیپر زیادر فوٹنگ میں اور جے اس کی ویٹھ زیادہ ہے مطلب اس کارلم کا لوڈ بہت زیادہ ہے اس کا اس کا مقابلہ مقام میں ٹھیک ہے تو کمبائنڈ فوٹنگ کو ہم اسے بہت یوز کرتے ہیں کہ جب آہ دونوں کے آئیسولیٹر فوٹنگ کمبائن ہو رہی ہو ٹھیک ہے اور جہاں سوائل کی سٹینٹ کم ہو تو ہم کمبائنڈ فوٹنگ پہ اپنے ڈیزائن کو اوکی کرتے ہیں جو دو دو کارلموں کے لئے استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کی آپ آپ کنسٹرکشن اگزمپل دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد بار کرتے ہیں سٹیپ اور کانٹینیوز فوٹنگ سٹیپ فوٹنگ کانٹینیوز فوٹنگ ہم کارلم کو جو پوری کتار پوری رو ہے اس کو آپ سمیں اس کے لئے ہم ایک ہی فوٹنگ جوز کرتے ہیں جس کو سٹیپ اور کانٹینیوز فوٹنگ کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سنتے ہیں تین کارلم میں جی آگے آپ جو آپ کو یہ نشان نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ فوٹنگ آگے کانٹینیوز آگے فوٹنگ ٹھیک ہے اور اس کو ہم میسنی وال کے لئے بھی جوز کرتے ہیں جیسے کہ آپ یہ نظر آ رہی ہے میسنی وال چونکہ ایک کانٹینیوز وال ہوتی گیا اور اس کے نیچے ہم کانٹینیوز فوٹنگ کو ہم جوز کرتے ہیں سٹیپ اور کانٹینیوز فوٹنگ دونوں ہی کھولتے ہیں جیسے کہ آپ کانٹینیوز کے اگزمپل دیکھ سکتے ہیں آگے میٹ اور راپٹ پوٹنگ نمبر فائی میٹ اور راپٹ پوٹنگ یہ دوستو میٹ پوٹنگ ہے اور یہ راپٹ پوٹنگ ہے ٹھیک ہے اور میٹ اور راپٹ پوٹنگ ہم کم جوز کرتے ہیں میٹ اور راپٹ پوٹنگ اس پر جوز کرتے ہیں جب سول کی جو سٹینٹ ہے بہت زیادہ لو اور جو آج سولیٹر فوٹنگ ہے وہ اکنامیکل ناؤ تو ہم جو پورا جو سٹکچر کا ایریا ہے جب بلڈنگ کا ایریا ہے اس کے برابر ہم اس فوٹنگ کو ڈیزائن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور جے تمام کالم اس فوٹنگ پر رسٹ کرتے ہیں اس کی آپ کنسٹرکچن اگزمپل دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اور اگلی ویڈیو میں ہمیں آپ لوگوں کو ڈیپ فاؤنڈیشن کے بارے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے دوستو اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں کومیٹ کریں شیئر کریں اور اس چینل پر لازمی سبسکرائب کریں اور یہ بھی لازمی بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کیسے لگے اللہ حافظ